شاہ جی ویسے تو وقت نہیں ہے اگر آپ پانچ منٹ عطا کر دیں تشریف رکھیں تو میں دو شیر کہنے میں کامران ہو جاؤں گا ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ سارے کہہ دیں سبحان اللہ شاہ صاحب کی یادگار حاضری کے بعد جو سب سے اونچا بول سکتا ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ بے شک چلے جانا بے شک چلے جانا لیکن اس کلام دے دو شیر لے لنا دو شیر بھائی آزم قادری صاحب ماشاء اللہ تشریف لیا چکے نے آپ نے صدا دین والا اس دوبات جنابِ الہاج احمد علی حاکم صاحب اپنی یادگار حاضری پیش فرمان گے اور میں فلدرود و سلام تک انتظامیاں والے کھڑے لیں دو شیر سنالا منا ہے جانا لاؤ جی جانا سر پرستان اجازت دیتی باقی بھی ضرور بولن گے اے درہ گوڑے چھڑنا دو شیر سن لینا پہلے ایک روبائی حضور دی بطول بیٹی دی بارگیچ تے دو شیر کربلا والے دی بارگیچ جیڑا میں مظفر گڑ ایک کلام پہلی دفعہ پڑھیا تے قبلہ شاہ صاحب دی اکھا شکبار ہو گئی ہیں اوہی دو شیر پیش کر کے حاضری مکمل کر رہے ہیں تھوڑی دیر واسطے ہونے انہوں ریسٹ دے دیو مہربانی اگر جے ہون تسی موبائل تے مووی بناو تے سبان اللہ ناکھو تے اللہ کرے دا سوفٹ ویری اڑ جائے تے اگر بولو تے اللہ تو انہوں اور دے مہربانی دی دی اچھا اچھا سب دا اللہ معاف کرے مذہر میں مادرت خان اصل نہ ہو توجہ بات رہی سی اس واسطے یہ بھی توڑے نانا جی دی محفل واسطے ہی میں یہ ارضی کیتی ہے چلو جی اللہ پاک کرم فرمائے توڑی بھی مہربانی توسی دسیہ ہے مہربانی اے میرا لیلہ یاردت بڑھا ہاتھ اٹھا کے آنکھو سبان اللہ کبلہ شاہ صاحب لاجفال نے مسکرارے نے اے ہی ساڑے واسطے جیڑا انہا زندگی دے چار دن بداندہ ایک سامانے ذرا جیڑے گوڑے کھڑ کر کے بیٹھے ہو تھلے کرو بادب ہو جاؤ بی بی پاک تو ذکر کر رہے ہیں ایک روبائی یقینا جیڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا اسے کہہ رہا ہوں ادھر آ ستم گر ہونر آزم آئیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں جیڑا چاندہ ہے میری ماں میری پین میری تیج جنت اچھ سیدہ پاک دی کنیزہ میں شمار ہوئے آج دی محفل دی اچھی آواز سنائے گا لیکن پلکاں جھکا کے توجہو میں نے کہا تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں سودہ اتنا سستہ نہیں جی چھالا آئی تو مزرہ والا آئے گا ورنہ نہیں تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں اوے سارے جگدہ نا زہر آئے تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں سارے جگدہ نا زہر آئے اللہ دے دین دی سون رب دی شہرگ دا نا زہر آئے اللہ دے دین دی سون رب دی شہرگ دا نا زہر آئے پنج دن دے نوری ویڑے دی جگ مگدہ نہ دہرائے سارے حباب آخری لائن تے اپنے پیڑاں تے کھڑے ہو جاؤ تے آج دی اچھی حواظ سڑاؤ پھر بھی دا چھوٹی سامہ دا حق دا نہیں ہندہ میں گزارش کرانگا جیڑا سیدہ پاک دے دردہ نوکرے میں اس بی پی دا ذکر کر رہے ہیں جنا دی چوکھٹے حضرت سلمان فارسی بھی اپنی داری مبارکنا چاڑو دیں دے نظر آندے میں جیدہ ہر تھلے رہ گیا کپر دی پہلی رات تک دکھ دے گا آج دی رات دی سب تو چی آواز آئے کارویچ سکھ آئے دکھ ہمیشہ آواز میں چلا جائے میں نے کہا تطہیر دے ایک عد ملک دا نہیں سارے جگ دا نہ دہرائے اللہ دے دین دی سون رب دی شہرک دا نہ دہرائے پنج دن دے نوری پہلے دی چکمک دا نہ دہرائے اور جیڑی سر سر برتے سچ گئیے اس پاک دا نہ دہرائے سیدہ آئے سیدہ آئے جیڑی سر سر برتے سچ گئیے اس پاک دا نہ دہرائے میرے سامنے بٹھاؤ پتھر دل بندہ میں اسے پہلے یہ شیر سناوں اور پھر اگلا کلام کے دو شیر سناوں بھائی جن بیٹھی گا بیٹھی گا توجہو جو دل کے سخت ہیں ایک بار کربلا جائیں جو دل کے سخت ہیں ایک بار کربلا جائیں شفاہ شفاہ نہ ملے تو کہنا فقیر جھوٹا تھا آپ کے آنسوں کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں یا اللہ جس کا سانس اہلِ بیت کے صدقہ چل رہا ہے وہ ان جملوں پہ جو ذوق میں چاہ رہا ہوں وہ دولت عطا کر دے میں نے کہا دشتِ کربل میں دشتِ کربل میں محمد کے گھرانے والے دشتِ کربل محمد کے گھرانے والے دشتِ کربل میں دشتِ کربل محمد کے گھرانے والے محمد کے گھرانے والے وہ بندہ دکھائیے گا جو اہلِ بیت کا نوکر ہو اور اگلی لائنگ پہ ہاتھ اٹھا کے نہ بولے میں اس کا دیدار کر کے مولا سے گناہوں کی معافی مانگوں دشتِ کربل میں محمد کے گھرانے والے اے لال زہرہ کے ہیں کلمے کو بچانے والے کلمے کو بچانے والے دشتِ کربل بکت نہیں ہے بکت چلتی سے چھے سنا سبر کے تیر سے اصغر نے لگایا ایسا ہے سبر کے تیر سے سبر کے تیر سے اصغری نے لگایا ایسا سبر نے حرمل سے کہا حرمل نشانہ بناو تیر حسین کو لگے چھے ماءؑ کلی اثکر مولا حسین کی گود میں ہے حرمل تیر چھوڑتا ہے تیر خطا ہو جاتا ہے تیر چھوڑتا ہے تیر خطا ہو جاتا ہے تیر خطا ہو جاتا ہے شمر کہتا ہے حرمل تیرا نشانہ بڑا پکا ہے آج یہ تیر خطا کی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کیا کروں اراتہ پانتا ہوں کہ میں تیر حسین کی طرف روانہ کروں تو خیمے سے چھوٹی سی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے میرے ہاتھ پہ کپکا ہٹاری ہو جاتی ہے تیر خطا ہو جاتا ہے جب رومل نے تیر چھوڑا چھ ماہ کالی اسکر مولا حسین کی گود میں ہے دیکھا تیر میرے بابا حسین کی طرف آ رہا ہے اچھل کے تیر گردن پہ لے لیا گردن پہ لے لیا مسکر آ کے قربان ہو گئے ادھر شمر پریشان ہرمل پریشان تلوار پھینک دی پھالا پھینک دیا چھ ماہ کا بچہ سختی سے ہاتھ لگاؤ کھنٹو چپنی کرتا یہ رویا نہیں قربان ہو گیا شاعر حکیم عمران آجز بول اٹھے سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا سبر کے تیر سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا جو بول سکتا ہے بولے گا سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا ارے دیکھتے رہ گئے کربل میں نشانے والے جان زہارا کے گھر کربے کو بچانے والے دشتے کر اور اس کے ساتھ آخری شعر یہاں اس شعر پہ آپ بولنا نہ لیکن اگر آپ کی آنکھ میں سے آنسو آ جائے نہ تو اسے ٹیشیو پہ پر یا رمال سے ساف نہ کرنا ہاتھ کی تلیف پہ رکھ کے چہرے پہ مل لینا بروز حشر حسینی کا چہرہ چمکتا نظر آئے گا شعر سن لینا کس طرح سامنے جائیں گے نبی سنور کے کس طرح سامنے جائیں گے نبی سنور کے کس طرح سامنے جائیں گے کاش یہ سوچتے خیموں کو جلانے والے کاش یہ سوچتے خیموں جلانے والے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو لال دہرہ کے لال دہرہ کے کلمے کو بچانے والے تشتے کریں پھر کبھی آیا تو شیر دوبارہ پڑھوں گا میرے پاس اب وقت نہیں اس کے بعد بغیر نقابت کے آخری اعلان ہو جائے گا یہ میری حادری کا آخری شیر سن لیجئے کربلا میں ایک ایسا وقت آیا امام علی مقام نے خیموں میں چراغ بجھا دیئے اور فل اندھیرہ ہو گیا نا جب آپ نے فرمایا کہ جس نے جانا ہے اس اندھیرے میں چلا جائے مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ ہوگا لیکن جب چراغ روشن کیے گئے تو کوئی بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوا تو کہا گیا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا برنا پہلے بھائی سے لے کر وہ آخری بھائی تک دائیں سے لے کر بھائی تک میں نہیں جانتا کون بولے گا کون زور لگائے گا کون ہاتھ اٹھائے گا کون نہیں بولے گا میری آنکھ بند ہوگی لیکن زہرہ کے بابا جانی سب کو دیکھ رہے ہیں جس کا پیر کربلا کا والی ہے جس کا پیر مولا حسین ہے جس کا ہاتھ غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے اپنے مان کے پیئے دودھ کا حق ادا کر کے اگلی لائن پہ آج کی محفل کی اچھی آباد آئے تو کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے میں نے کہا کچھ دکھانا تھا شراغوں کو پچھایا برنا ان کو معلوم تھا آئے نہیں جانے والے ہاتھ لیجے نہ رہے ہاتھ لیجے نہ رہے ہاتھ لیجے کلمے کو پچھانے والے دشت کربل بہت شکریہ آپ کی حاج پالی اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے قدم قدم پر آپ کی خیر فرمائے سب اب آپ عدب کے ساتھ تشریف رکھیں گے عدب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں بے شک تُسی سارے چلے جاؤ نبی نے نوکرہ دی کمی نہیں لیکن ایک کے کر کے ایک بیعت بھی اسے نہ لکھا جائے کدھرے ہون تک پایا اتھے نہ رکھ جانا مربانی کر کے بیٹھ جاؤ ایک کے کر کے محفل میں آنا کمال نہیں محفل کو گھر تک لے جانا کمال ہے التباس گزار آپ سب کو تڑپانے کے لیے روحوں کو گرما کے اور مدینہ پاکی گلی تک پہنچانے کے لیے معروف صلیخان مصطفیٰ دور حاضر کے مصروف دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے جن کے لپے آقا کی نات ہوتی ہے میری مراد تاتا نگر لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان فخر پاکستان فخر سناخانہ نے پاکستان میری مراد جناب بھائی محمد آزم علی قادری آپ سے گزارش کرتا ہوں بارگاہ سرور کونین میں اپنے مقصود انداز میں اکیجتوں محبتوں کا خیراج پیش کریں جناب بھائی محمد آزم علی قادری اور ان کے فوراں بعد نات کو شائر ساہی وال کی سرزمین سے جن کے لکھے ہوئے کلام زبان زدیام آپ سب جنہیں بے حد پسند کرتے ہیں میری مراد جنابِ الہاج احمد علی حاکم صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے